ایران اور ازرائیل کے بیچ تقرار بڑھتی جا رہی ہے آپسی تناتنی کے بیچ ایران نے ازرائیل پر بہت ہی عجیب و گریب عاروب لگایا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ ازرائیل اپنی تقنیقی قدم پر اس کے دیش کے آسمان سے بادل غائب کر رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایران کے ایک سینے جرنل نے ازرائیل پر یہ عجیب عاروب لگایا ہے ایران کے بریگیڈیر جرنل اور سیویل ڈیفنس ارگنیزیشن کے چیف گلام رزا جلالی کا دعویٰ ہے کہ ایران میں لگاتار ہو رہے جلوائیو پریورتن کے پیچھے ازرائیل کا ہاتھ ہے ازرائیل ایران کے موسم سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پسلے کچھ سالوں سے ایران پر بادل تو چھا رہی ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے جلالی کے مطابق افغانستان اور بھو مدیہ ساغر کے بیچ کا دو ہزار دو سو میٹر کا پہاڑ حصہ برخ سے ڈھکا ہوتا ہے لیکن ایسا ایران میں نہیں ہے بتا دیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب ایران میں کسی بڑے افسر نے ازرائیل پر موسم سے چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا ہے اس سے پہلے دو ہزار گیارہ میں ایران کے پوری وراثر پتی محمود احمدی نیزاد نے کہا تھا کہ پشیمی دیشوں کے چلتے ایران میں سوکھا بڑا ہے یوروپی دیش ایک خاص طرح کے اپکرن کا استعمال کر کے بادلوں کو قید کر لیتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کا موسم ویبھاگ اپنی سینے جنرل کے آروپ سے اتفاق نہیں رکھتا ہے ایران کے موسم ویبھاگ کے برمک احمد وظیفے کے مطابق کوئی بھی دیش بادل یا برف کی چوری نہیں کر سکتا ہے ایران لمبے سمیں سے سوکھے سے چوج رہا ہے یہ ایک ویشویک سمسیہ ہے